دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھائے بگائے علامات قیامت کو بیان فرمایا اور آپ علیہ السلام کی آدیث کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نظر رحمت میں علامات قیامت کی بڑی ہی اہمیت تھی اور ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت میں اسی چیز کی اہمیت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جلہ مجدوہ الکریم کی طرف سے وحی کی جائے گی مسلم شریف کی حدیثیں مبارکہ ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کتبِ حدیث میں بھی موجود ہیں حضرتِ حضیفہ بن عسید الغفاری رضی اللہ علیہ وآردہ وآلہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن اچانک ہمارے پاس تشریف لائے ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے آپ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو کیا تحقیق جاری ہے یا یوں سمجھ لیجئے تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ ہم یا رسول اللہ جو ہے نذکر الساہ ہم علامات قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے دس علامات کو پہ در پہ بیان فرمایا پہلی علامت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ دعا آ جائے گا دعا پوری دنیا میں دعا آئے گا اب وہ دعا کیسے ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ایک عالمی جنگ جو چھڑنے والی ہے ہو سکتا ہے اگر ہم نہ دیکھ سکے تو ہماری اولاد اس کو ممکن ہے یہ باروت کا دعا مراد ہے یہ وہ جو دعا ہے ہو سکتا ہے یہ وہی ہو این ممکن ہے اور ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے قبلہ استاد مطرم نے پہلے بتا دیا کہ ان چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے پوشیدہ رکھا پھر فرمایا سب سے پہلے فرمایا کہ دخان پھر فرمایا دجال پھر اس کے بعد فرمایا دابت الارد پھر فرمایا کہ دابت الارد کسے کہتے ہیں یعنی کہ زمین سے اللہ تعالیٰ جو ہے تور کے پاس سے کہیں سے ایک زمین کے سینے کو چیر کے ایک اللہ تعالیٰ ایک جانور کو نکالے گا وہاں سے ایک جانور نکلے گا اور فرمایا گا ترمیدی شریف کی حدیث میں بارکہ ہے مسند احمد حنبل میں بھی موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ ہوگا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور وہ پوری دنیا کی سہر کرے گا دابت الارد جو ہے پوری دنیا کی سہر کرے گا اور جس جس کے پاس سے گدرے گا جو صاحب ایمان ہوگا اس کے ماتھے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصہ سے نشان لگائے گا کہ یہ صاحب ایمان ہے اور جو صاحب کفر ہوگا یعنی کافر ہوگا تو وہ حضرت سلمان بن دعود یہ نبی پاک کے الفاظ ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹی سے اس کے ماتے پر وہ دابت مہر لگائے گا کہ یہ کافر ہے پھر آگے رشاہت فرمایا کہ طلوع شمس میں مغربی ہاں کہ مغرب سے جو ہے وہ سوچ نکلے گا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور مغرب کے بجائے طلوع غروب ہونے کے مشرق میں غروب ہوگا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر فرمایا کہ اور یا جوج ماجو جائیں گے جس پر ہم اپنے ایک پرورام کے اندر بڑی تفصیلی بات کر چکے ہیں اور فرمایا کہ تین جگہ پر زمین دس جائے گی ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزید العرب میں زمین دس جائے گی اور دسویں نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا کہ یمن سے ایک آکھ اٹھے گی جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کے لوگوں کو میدانِ معاشر کی طرف جو کچھ بچے کچھ لوگ ہوں گے یا جتنے بھی ہوں گے ان سب کو میدانِ معاشر کی طرف لے جائے گی اب یہاں پر شبیر بھائی ایک میں اپنے ناظرین سے یہ بات ضرور ارز کروں گا کہ آدیثِ طیبات میں جو قیامت کی نشانیوں کو پہ در پہ بیان کیا گیا چاہے یہ علاماتِ کبرا یہ جو ابھی بیان ہوئی چاہے وہ علاماتِ سغرا جو نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی کنڈے کو پکڑ کر حجت الودا کے موقع پر ساٹھ علامات نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان ساٹھ علامات اور یہ جو دس علامات ہیں ان علامات کے اندر عربی کلام کے قائدے کے مطابق جو لفظ استعمال ہوئے ایک علامت کے بعد دوسری علامت دوسری کے بعد تیسری وہ الفاظ بترتیب اور بتدریج کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے بلکہ عربی زبان کے اندر جو ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا بترتیب جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سمہ 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 یہ ارشاد فرمایا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کے اندر سمہ کا لفظ جو ہے ایک کے بعد دوسرے کے لئے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ واو کا لفظ استعمال کیا وَتُلُوعَ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا وَدُّخَانِ یہ وغیرہ وغیرہ اس سے جو علماء حدیث نے جو مصطفاد جو استمبات و استخراج کیا ہے وہ بڑی ہی آمیت کی حامل بات ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو یقین کامل کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ پہلے یہ علامت آئے گی پھر یہ علامت آئے گی پھر یہ علامت آئے گی ایک ذنی یعنی ایک تخمینے والی بات ہے کہ سب سے پہلے فلا علامت آئے گی سب سے پہلے فلا علامت آئے گی جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ ایک ذنی بات ہے یہ قطعی بات نہیں ہے کہ سب سے پہلے امام محمد مہدی تشریف لائیں گے بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ آل اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا آل اسلام کا ایسا نام و نشان مٹ جائے گا کہ کفرستان بن جائے گا اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا ایک ضعیف حدیث ہے اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن سوکہ حدیث ضعیف بھی جو ہے اس طرح کے معاملات میں محتبر ہوتی ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک نفاست والا پرندہ اڑے گا اور اتنا اڑے گا وہ چاہے گا کہ میں کہیں ایسی جگہ بیٹھوں جہاں پر کوئی لاش نہ پڑی ہو لیکن وہ اڑتے اڑتے تھک کر گر جائے گا یہاں تک کہ مر جائے گا اور جہاں گر کر وہ مرے گا تو وہاں بھی وہ لاش کے اوپر گر کے مرے گا تو یہ بھی اس طرح کی علامات بھی قیامت کی علامات میں شامل ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ